ہمیں شگر کس طرح سے ہوتی ہے؟ آج میں کوشش یہ کروں گا کہ اس طرح سے بات کی جائے کہ ایک جو زیادہ پڑھا نکھا شخص نہیں ہے وہ بھی میری باتوں کو سمجھ لے یعنی زیادہ آسان الفاظ میں بات کی جائے گی تو ناظرین بہت سے سمجھے گا کہ ہمیں شگر کی بیماری کس طرح سے ہوتی ہے ہمارے جسم میں تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہمارا لبلبا جسے پینکریاز کہا جاتا ہے اس کا کام ہوتا ہے انسولین بنانا انسولین کیا چیز ہے؟ انسولین وہی چیز ہے جو کہ ہم شگر کو کم کرنے کے لیے انجیکشن کی صورت میں نگاتے ہیں دوسری چیز ہمارا سیل سین کیا چیز ہے؟ ہماری ساری وڈی سیلز سے مل کر بنی ہے جیسا کہ مکان انڈو سے مل کر بنتا ہے ایسے ہماری وڈی سیلز سے مل کر بنی ہے تیسری چیز ہمارا فون ہمارا بلٹ اب ہوتا کیا ہے؟ جب ہم میٹھی چیزیں کھاتے ہیں گاربو ہارڈریٹس کھاتے ہیں چینی کھاتے ہیں تو ہمارے خون میں چینی کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور ہمارا سیل دیکھتا ہے کہ ہمارے خون میں چینی کی مقدار زیادہ ہو گئی ہے اور وہ لبلبے کو یا پینکریاز کو ٹیلی پھول کرتا ہے یا سکنل بیجتا ہے کہ کچھ مقدار میں انسولین بیجو تاکہ چینی کی مقدار کو کم کیا جائے تو لبلبہ انسولین بھیجتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ انسولین خون میں سے چینی کی مقدار کو کم کر دیتی ہے جب انسولین آتی ہے تو خون میں سے چینی کی مقدار کو کم کر دیتی ہے اب یہاں تک تو سب کچھ نارمل ہے ایک ہیلڈی انسان کا اس طرح سے یہ جو انڈوکرائن سسٹم ہے جو شگر کا نظام ہے یہ کام کرتا ہے لیکن خرابی کہاں پہ آتی ہے ہمیں شگر کی بیماری کس طرح سے ہوتی ہے جب ہم زیادہ کاربو ہائیڈریٹس کھاتے رہتے ہیں چینی کھاتے رہتے ہیں میٹھی چیزیں کھاتے رہتے ہیں تو ہماری بلیڈ شگر ہماری خون میں چینی کی مقدار کنٹینیوس میں بڑھتی رہتی ہے اور سیلن بار بار لبلوے سے انسولین منگواتا رہتا ہے اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا جو سینل ہے وہ یہ ڈائیگنوز کرتا ہے کہ کوئی کچھ نہ کچھ ایک غلط کام ہو رہا ہے جو اتنی زیادہ انسولین آ رہی ہے اور شگر نیول بڑھتا جا رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنا موں بند کرنیتا ہے یعنی انسولین کو ریسیب نہیں کرتا اور اس چیز کو کہا جاتا ہے انسولین ریزیسٹنس ہمیں انسولین سے ریزیسٹنس ہو جاتی ہے اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو لبلبہ ہے جو پینکریاز ہیں وہ مسلسل انسولین بناتا رہتا ہے لیکن وہ انسولین آگے خون میں سے چنی کی مقدار کو کم نہیں کرتی یا سیل کے پاس نہیں جاتی تو ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا لبلبہ انسولین بنا بنا کے بنا بنا کے تھک جاتا ہے اور وین بگ ہو جاتا ہے اس کی مثال یہ نینے کہ جیسے ہم اپنا پانی کا ٹینک برنے کے لیے وارٹر ٹینک برنے کے لیے موٹر چلاتے ہیں پانی والی موٹر چلاتے ہیں تو وارٹر ٹینک میں پانی جانا شروع ہو جاتا ہے لیکن ہمارے گھر کا کوئی نلکہ کھلا ہوتا ہے اور وہ وارٹر ٹینک بھرتا نہیں اور ہماری پانی والی موٹر چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے ایک وقت آئے گا کہ وہ چن چن کے چن کے خراب ہو جائے گی اس کی وائنڈنگ جن جائے گی اسی طرح ایک وقت آتا ہے کہ ہمارا لبلبہ مسلسل انسولین بنا بنا کے گرم ہو جاتا ہے یا تھک جاتا ہے اور پھر وہ اس اتنی کم مقدار میں انسولین بنانا شروع کر دیتا ہے جو کہ ہماری اسے چین کی مقدار کو کم نہیں کرتی یا پھر وہ انسولین بنانا چھوڑ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں شگر کی بیماری ہو جانا دائیابیٹیز ہو جانا تو اس کا حن کیا ہے سب سے پہلنا ہن یہ ہے کہ شگر کو اپنی زندگی میں سے اپنی خوراک میں سے کم کر دیتا ہے میٹھی چیزوں کا استعمال بیرکل کم کر دیتا ہے دوسرے اس کا سولوشن یہ ہے کہ ڈکٹر حضرات ہمیں میٹ فورمن ایک میڈیسن ہے وہ دیتے ہیں یہ افرق سے نہ لیجئے گا ڈکٹر کی ہدایت کے مطابع لیجئے گا اس کی وہ ڈوز وغیرہ ایڈجسٹ گر کے بتاتے ہیں میٹ فورمن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ سینل پی ای ریزسٹنس کو ختم کرتی ہے وہ جو انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سینل کمو کھون دیتی ہے تو دوبارہ سے یہ سسٹم چلنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نیچنلی ہم پدرتی چیزوں سے دوائیوں کے بغیرے کس طرح اپنی شگر کو کم کر سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ایک الگ سے ویڈیو بنائی جائیں ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے آپ وہ جا کے بیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ ہم سب کا حامیہ ناصر